اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی 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 اللہ حمد صل صد واجب الاخترام شیر اہل سنت امام اہل سنت ہزاروں کروڑوں سنیوں کے دل کی درکن تحقیق کے بیتاد برادشاہ بیتاد برادشاہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو جس کے سامنے بڑے بڑے تحقیق کرنے والے محققین سامنے آنے سے بھی درتے ہوں ان کو بیتاد برادشاہ کہا جاتا ہے میری مراد سرمایہ اہل سنت محسن اہل سنت پیرے طریقت رہبر شریعت نوازہ رسول پیرانے پیر حضرت علامہ مولانا پیر عبدالقادر جیلانی شاہ صاحب دامت برکاتہ قدسیہ اللہ تبارک وطالہ حضرت صاحب کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے میں محدث اعظم پاکستان کا پوتا یہ نہ سمجھیے گا کہ حضرت کے دارالعلوم میں حضرت کے سامنے تقریر کر رہا ہوں تو حضرت کے بارے میں تعریف کری جا رہا ہوں محدث اعظم کا پوتا ہوں فضل کریم کا بیٹا ہوں گلمہ حق کہنے کا آتی ہوں ان کی تعریف اس وجہ سے ایک تو نوازہ رسول ہیں ایک تو شہر اہل سنت ہیں ایک تو سیجزادیں ہیں اور ایک تو مفقر اسلام ہیں اور گلمہ حق کہنے کے عادی ہیں تو محدث اعظم کا پوتا ان کی تعریف کیوں نہ کرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج محدث اعظم پاک و ہند کی روح اور میرے قائد سائب زادہ فضل کریم کی روح خوش ہوگی کہ آج میں سیجزادوں کے سامنے اپنا بیان کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تدیر ہمارے سوروں پر قائم رکھے میں ایک دو گزارشات حضور غوث پاک کے حوالے سے بھی کروں گا کہ حضور غوث پاک کا نام عبدالقادل کنیت ابو محمد اور آپ چار سو ستر ہجری کو ولادت ہوئی اور کرامات جناؤں تو علماء حق اہل سنت لکھتے ہیں محققین لکھتے ہیں محدثین لکھتے ہیں کہ تسبیح کا دانا گرتا جائے تو حضور غوث پاک کی کرامات اس طرح گرتی ہیں اتنی کرامات حضور غوث پاک کی ہیں ایک کرامات کرامت کہ حضرت ایک وقت میں ستر مریدوں کے ہاتھ تشریف لے کر گئے یہ کرامت حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق تعاف فرمائے میری یہ دعا ہے اور میں یہ بتاتا چلوں کہ پیر صاحب نے میرے قائد صاحب زدہ فضل کریم ان کا ساتھ مشکل ترین وقت میں بھی دیا اور حضرت جو آپ کے اوپر اترازات کرتے ہیں جو آپ کی شخصیت کے اوپر اترازات کرتے ہیں وہ دراصل آپ کی شخصیت کو اور نکال رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ تحقیق کے بیتاد بادشاہ ہیں آپ وہ تحقیق کرتے ہیں کہ جس کو سن کر بڑے بڑے عالم دین بھی آپ کے حق پر بیعت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور آخر میں حضور غوث پاک کے اس قلام کے ساتھ جو لکھنے والوں نے لکھا کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث عاظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث عاظم کا مریدی لا تلح کہہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث عاظم کا میں قبلہ پیر صاحب آپ کا بے حد مشہور ہوں اور قبلہ قاضی صاحب اور خصوصاً بالخصوص قبلہ پیر صاحب کے بھائی بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں اے اہل وفا ان کے ساتھ وفا کرو کیونکہ یہ نیاب لوگ ہیں یہ نیاب لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے ان کی روحانی شخصیت کا تعدیر ہمارے سروں پر قائم رکھیں پاکستان زندہ بات اسلام پہندہ